پاکستان میں وقالت اور عدلیہ کے شعبے میں سیور لوگ کے بادشاہ کا خطاب شاید ہی کسی شخصیت کو ملا ہو یہ خطاب غریبوں کے مسیحہ چیف جسٹس اوف پاکستان میاں ساکب نصار کے حصے میں آیا چیف جسٹس ساکب نصار آج اپنے عہدے سے سبک دوش ہو جائیں گے ان کی قانون کی قدبات بارے جانتے ہیں محمد اشفاق کی ریپورٹ میں چیف جسٹس اوف پاکستان میاں ساکب نصار کی بار اور بینچ کی خدمات پر ایک نظر چیف جسٹس ساکب نصار نے دو مئی انیس سو اسی میں بھوڑ والا چوک لاہور کی سیول عدالت سے دیوانی مقدمات کی وقالت شروع کی تب کوئی نہیں جانتا تھا کہ میاں ساکب نصار ایڈوکیٹ کا یہ صاحب زادہ مستقبل میں اپنے خاندان کا نام روشن کرے گا بطور وکیل اپنے مقدمات میں کامیابی بہترین اخلاق اور کمیونٹی کی سماجی سرگرمی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا چیف جسٹس ساکب نصار کو وقلا کمیونٹی نے بھاری ووٹ کے ساتھ انیس سو اکانوے میں لاہور ہائی کورڈ بار اسوسییشن کا سیکٹری منتخب کیا انہوں نے ایک سال صدر لاہور ہائی کورڈ بار سعید انصاری کے ساتھ بار اسوسییشن کی خدمات کی سید انصاری کہتے ہیں کہ چیف جسٹس میاں ساکب نصار اس وقت بھی آئین و قانون کی بالا دستی اور ملکی سلامتی کے لیے کام کرتے تھے چیف جسٹس ساکب نصار نے وطور ایڈوکیٹ بھی دیوانی، آئینی، کمرشل اور ٹیکس مقدمات کی وقالت میں خوب نام کمایا ان کے کئی مقدمات عدالتی نظیر بنے جج بننے سے قبل چیف جسٹس ساکب نصار پنجاب یونیورسٹی میں آئین بھی پڑھاتے رہے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے دور حکومت انیس سو اٹھانوے میں انہیں وفاقی سیکٹری قانون بھی تائنات کیا گیا چیف جسٹس ساکب نصار کو بائیس میں انیس سو اٹھانوے کو لاہور ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا گیا بطور جج لاہور ہائی کورٹ بھی چیف جسٹس ساکب نصار نے صاف پانی سمیت مفاد عامہ کے اہم مقدمات میں فیصلے دیئے دس برس لاہور ہائی کورٹ میں بطور جج فرائصتر انجام دینے کے بعد انہیں اٹھانہ فروری دوہزار دس میں سپریم کورٹ کا جج تائنات کیا گیا انہوں نے اکتیس دسمبر دوہزار سولہ کو چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھایا چیف جسٹس ساکب نصار آلہ عدلیہ کے ان جج صاحبان میں شامل تھے جنہوں نے سابق فوجی عامر پرویز مشرف کی امرجنسی میں پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تھا محمد اشفاق لاہور نیوز چیف جسٹس آف پاکستان میر ساکب نصار نے بطور چیف جسٹس بڑے بڑے آئینی اور مفادی عامہ کے اہم فیصلی کیے انہوں نے کون کون سے اہم فیصلی کیے جانئے اس ریپورٹ میں چیف جسٹس ساکب نصار نے بطور چیف جسٹس آف پاکستان اہم مقدمات کے فیصلے کیے سابق وزیراعظم نواز شریف کو پانامہ سکینڈل میں ناہلی کے بعد پارٹی سربراہ کے طور پر بھی ناہل قرار دیا موبائل فون کی ریچارج پر ٹیکس کے خاتمے کا عوامی فیصلہ جاری کیا چیف جسٹس ساکب نصار نے سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کو ناکست سہولیات پر از خود نوٹس لیا جس سے ہسپتالوں کی صورتحال میں بہتری آئی دل کے مریض کے لیے سٹنڈ کی قیمت کم کروائی سرکاری ملازمین کی دوہری شہریت چھپن کمپنیوں میں استحقاق سے زائد تنخواہیں لینے والے سرکاری افسروں کے خلاف از خود نوٹس لیا اور خزانے پر بوچ کم کیا چیف جسٹس ساکب نصار نے عوام کو ناکست پانی دودھ اور خوراک پراہمی پر بھی از خود نوٹس لیا جس کے بعد ڈبے والے دودھ سے لفظ دودھ ہٹا دیا گیا پاکستان میریکل اینڈ ڈینٹل کانسل کو تحلیل کرتے ہوئے نئی قانون سازی کا حکم دیا پی آئی اے میں پائلٹس کی جالی ڈگریوں خاجہ ساد رفیق کے خلاف ریلوے خسارہ کیس سرکاری اور پرائیوٹ افراد کی علازی پر قبضوں کے خلاف بھی از خود نوٹس لے کر کارروائی کا حکم دیا چیف جسٹس پاکستان نے منی لانڈرنگ پر از خود نوٹس لے کر اومنی گروپ ملک ریاض گروپ اور زرداری گروپ کے خلاف جی آئی ٹی بنانے کا حکم دیا چیف جسٹس پاکستان میاں ساکب نصار کے از خود نوٹسز اور عام سائلین کو انسانی حقوق کی شکایات پر انصاف کی تیز ترین فراہمی ملک کے عدالتی اور غیر عدالتی نظام میں ایک سنگے میل ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز اب آپ کو بتائیں چیف جسٹس میاں ساکب نصار کی ریٹائرمنٹ کے بعد سپریم کورٹ کے موجودہ جج ساہبان میں سے آٹھ کو چیف جسٹس پاکستان کا منصب سبھان لے کا موقع ملے گا تفصیلہ جانیے محمد اشفاق کی ریپورٹ میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکب نصار 17 جنوری 2019 کو ریٹائر ہو رہے ہیں آئین کے مطابق سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال مقرر ہے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد سینئر ترین جج کو چیف جسٹس کا احداث تفویز کیا جاتا ہے سپریم کورٹ کے ججوں کی موجودہ سینئورٹی لسٹ کے مطابق بل ترتیب آٹھ جج ساہبان کو چیف جسٹس پاکستان بننے کا موقع میسر آئے گا جبکہ کچھ جج ساہبان اس عہدے پر پہنچنے سے قبل ہی ریٹائر ہو جائیں گے 18 جنوری 2019 سے لے کر 20 دسمبر 2019 تک جسٹس آصف سعید خوزا چیف جسٹس پاکستان کا عہدہ سنبھالیں گے ان کے بعد جتم فروری 2022 تک جسٹس گلزار احمد اس عہدہ پر فائز ہوں گے دو فروری 2022 کو جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس پاکستان کا منصب سنبھالیں گے اور 16 ستمبر 2023 تک اس عہدے پر برقرار رہیں گے جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر 2024 تک چیف جسٹس پاکستان رہیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد 4 اگست 2025 تک جسٹس اجاز الحسن چیف جسٹس پاکستان مقرر ہوں گے 5 اگست 2025 سے 27 نومبر 2027 تک جسٹس سید منصور علی شاہ چیف جسٹس پاکستان کے عہدہ پر فائز ہوں گے جس کے بعد جسٹس منیب اکتر کو 13 دسمبر 2028 تک چیف جسٹس پاکستان کا عہدہ سنبھالنے کا موقع ملے گا جسٹس منیب اکتر کے بعد جسٹس یاہیہ آفریدی نئے چیف جسٹس پاکستان ہوں گے وہ 22 جنوری 2030 کو ریٹائر ہوں گے عدالت عزمہ کے دیگر آٹھ جج ساہبان میں سے جسٹس شیخ عزبت سعید آئندہ سال 27 اگست جسٹس مشیر عالم 17 اگست 2021 جسٹس مقبول باکر 4 اپریل 2022 جسٹس منظور احمد ملک 30 اپریل 2021 جسٹس سردار تارک مسود 10 مارچ 2024 جسٹس ویسل عرب 4 نومبر 2020 جسٹس مزر عالم خان میع خیل 13 جولائی 2022 اور جسٹس سچاد علی شاہ 13 اگست 2022 کو ریٹائر ہوں گے